امی کرون اور کرونا کے بڑھتے کیسے تعلیمی دارے کھلے رہیں گے یا پھر بند صبحی وزراء تعلیم تاہم جلاس آج گیارہ وجے طلب تعلیمی داروں اور نصاب سے متعلق آئندہ کے لاعمل پر غور کیا جائے گا کراچی میں مصبت کیسی اشارہ بیس فیصہ سے بڑھ گئی لاہور میں بھی کرونا زور پکڑنے لگا پر انہوں سے آنے والے کرونا پوزیٹی مسافر درس روز بھر پر ہی کرنٹی نہ کریں گے ان سی او سی نے نئی ادایات جاری کر دی مینی بجٹ کا شور حکومت اور اپوزیشن میں آج پڑے گا جو حکومت کی آج مینی بجٹ منظور کرانے کی تیاریاں وزیراعظم نے پیٹ کے ایر اتحادی جماعتوں کی پانیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس دو وجہ طلب کر لیا پنجاب اور خیبر فکنپا کے بزراء اعلیٰ کاراکی نے اسمبلی کے عزاز میں اسلام آباد میں اشائیہ عمران خان موجودہ صدی کا سب سے بڑا بوران قرار بلاول بٹو نے وزیراعظم پر پیروں کی بارش کر دی ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا گیا مینی بجٹ مزید تباہی لائے گا بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان مہنگا بھوٹھ مد بولے نبی آٹا کبھی چینی غیت تو کبھی پیٹرول اور خات کا بوران مصیر عظم خود ہیلی کامٹر پر عوام کو سائیکل پر لے آئے عمران خان بتائیں ان کی آمدن ایک دم کیسے اتنی بڑھ گئی پیسے کہاں سے آئے قومی سبلی میں دعا دار خطاب بلاول بتائیں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہا کر گئے بچھلی حکومتر ملک دیوالیا کیا ہم نے سہرہ دیا پاکستان آج بھی دنیا کا سستہ ترین ملک پیٹرول، گیس، یوریا خات کی قیمت دیگر ممالک سے انتہائی کم خوزیر طبانائی حماد عظر کا دعا کہاں عمران خان کے کسی ساتھی کی ایک کاؤنٹ پر بیسے نہیں گئے حکومت گرانے کا مشن شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان یک زبان منی بجرد، لانگ مارڈ، تحریک ادم اعتماد پر بھی مشاورت اپوزیشن لیڈر نے کہا ملی بجرد مہنگائی کا نیا طوفان لائے گا چہتر سال میں نالائک ترین حکومت ای ٹی آئی کی ہے بلالا فضل رحمان نے کہا حکومت کو فوری رخصت کرنے پر غور پچھے جنرلی کو صدرائی جلاس میں ہوگا من کمروں میں کسی پروجیکٹ کے فتح کے قائل لے گئی موجودہ حالات میں مہنگائی مارچ ناگزیر ہو چکا اپوزیشن آپس میں متفق نہ ہو اور وہ ان ہاؤس تبدیلی کیا لائے گی بلاول مارچ نئے سال کی طفل تسلی شہبار شریف ٹی ٹیز اور سیاسی شوبدہ بازی کے ماہر ہیں اپوزیشن کا کردار چور مچائے شور والا ہے سرجوان پنجاب حکومت حسان خاور کا رد عمل عمران خان سیلیکٹڈ ہے اس لیے اسمبلی نہیں آتے غریب ٹیکس دے کر ملک چلا رہے ہیں امیر ملک بگاڑ رہے ہیں پاکستان دنیا کا چوتھا مہنگہ ترین ملک ہے خرشی شاہ کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال ایسر اقبال نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کو آئی ایم اپ کا غلام بنا دیا عوام پر دو سو پچاس عرب کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں خالی باتیں کرنے سے ملک کیسے چلے گا تمام برائیوں کی جڑ عمران خان ہے خوش آمدی بڑھ جائیں تو اقدار کا آخری وقت ہوتا ہے آج بھی عراقی جن اسمبلی کو فون جا رہے ہیں خواجہ عاصف کا دعویٰ پاک کتنی بار بڑے بھائی کو بلائیں گے ایک دن بڑا بھائی بھی تنگا آ جائے گا چھوٹا روز پٹ کرا جاتا ہے ایک وزیر کہتا ہے مجھ پر پنڈی والے کا سایہ ہے اسے شرم آنی چاہیے اسٹیٹ بینک کا گورنر وزیراعظم سے بھی زیادہ پاور فل بن گیا ہے پیٹیا کے چائے پلانے والے کے 32 روڑ کہاں سے نکلا ہے مزیراعظم کا آئی ایس آئی ہیڈگوارٹرز کا دورہ آرمی کی بھی ساتھ تھے دی جی آئی ایس آئی لیٹر جنرل ندیم انجم نے استقبال کیا عمران خان کو ملکی سلام کیے بغانستان کی حال یا صورت حال پر بریفنگ دی گئی مزیراعظم نے قومی سلام کی اس سہکام اور خوشحالی کیلئے آئی ایس آئی کی کوششوں کو سراحا نول لکھ کے ایم پی اے بلال یاسیر تحملہ کی اس پر آفت پیش رب فائرنگ کرنے والے دونوں شوٹرز کی رفتار وہ زمان کو خوفی آپریشن کے دوران شادرہ سے پکڑا گیا رکر پجاب سبلیس پتا سے درچال گھر منتقل کر دیا گیا مکران کے ساحل پر زلزلے سے سونامی کا خلشہ کراچی بھی متاثر ہو سکتا ہے الٹ جاری پیک و مسمیات کا کہنا ہے مکران سپڈیکشن زون میں اتنی توانہ ہی جمع ہو چکی کہ کسی بھی وقت شدید زلزلہ آ سکتا ہے یہ قوت ایک ایٹم بم کی طرح پھٹ سکتی ہے حریم شاہ اتنی بڑی غیر ملکی رقم کیسے باہر لے کر گئی ایف آئی اے نے ٹک ٹاک سٹار کے خلاف منی لانڈری کی تحقیقات شروع کر دی برطانی کی نیچنل کرائیم ایجنسی کو خط لکھنے کا فیصلہ قانونی کاروائی کی ترخواست کی جائے گی کسٹم اور امیگریشن اپ کام سے تفصیلات لے لی گئی ترجمان ایف آئی اے وزیراعظم نے اسلامباد حراسگی اور موٹروے ریپ گیز کی پیروی رپورٹ طلب کر لی وزارت قانون کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت عمران خان کیتے کہ ریاست ان کیسز کی پیروی کر کے ملزمان کو سخت سزائیں دلائے گی وزیراعظم کی زیر سزارت خاد بوران سے متعلق اجلال زخیران دوزوں کے خلاف ایکشن سرحمی یقینی بنانے کی ہدایت عمران خان سے وفاقی وزیر آبی وسائل دھرنا چود میں روز میں داخل حافظ نئیم ورحمان کا کہنے کہ ہم عوام کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں شہرہ فیصل سے میں دیگر مقامات پر بھی دھرنے دینے پر غور امیر جماعت اسلامی کراچی کی قیادت میں مظاہرین کا برنز ڈوڈ تک پیدل مار ایک ووڈ والی جماعت سو ووڈ والی پارٹی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی آپ تجویز لائیں غور کریں گے سعید زنی کا پیغام پجاب کابر پاکٹوخہ میں مجھلی نون اور جی ایو آئی تحریک انصاف کی مخالف سن میں اتحادی ہے وزیرت لاس سن کا دعویٰ ڈی جی خان کی تحصیل تونسہ میں نوکریوں کا جھانسہ دیکھ کر تیرہ کروڑ روپے بٹورنے کا سکینڈل سامنے آ گیا پولیسر سرکاری سکول کی ہیڈ میسٹرز خلصوم ہینا سبیر تین ملزمان کو گرفتاد کر دیا وزیالہ پنجاب کے قریبی سزاروں نے پیسے لے کر نوکریہ دینے کا چھانسہ دیا بعد میں جالی لیٹر تھما دیئے گرفتار ہے ڈویسٹس کا الزام کرپٹو کرنسی پر پاکستان میں مکمل پابندی لگا دی جائے سٹیٹ بینک کی سپارش کرپٹو کرنسی کی اجازت دینے سے فوراں کرنسی اور غیر کارونی پیسہ باہر منتقل ہو سکتا ہے چین سعودی عرب سے میں گیارہ ممالک پر پابندی لگ چکی ہے ڈیفٹی گورنر سٹیٹ بینک کی سربائی میں کمیٹی نے 38 صفات پر مشتمل رپورٹ عدالت پر پیش کر دی کوئٹا میں آٹے کی کیمند میں ہوش ربا اضافہ چار دن میں آٹے کی سو کلو بوری چار سو روپے بہنگی بیس کلو تھیلہ چودہ سو بیس روپے تک کا پہنچ گیا آٹا ڈیلر ایسوسیشنی کیپر میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا چاہتر سال پہلے جدا ہوئے دو بھائی کرتار پور مل گئے اسی سالہ صدیق کی بارت سے آئے اپنے بھائی حبیب سے ملاقات ہو گئی دونوں بھائیوں کی جذباتی ملاقات نے دیکھنے والوں کو رولا دیا کیا میں پاکستان سے دو روز پہلے صدیق کی والدہ چار ماہ کے حبیب کو لے کر بھارتی پنجاب والدہ ملنے گئی پھر واپس نہ آسکی